پی ایم ریائشگاہ سے نکل چکے ہیں وزیر داخلہ امشاہ کسانوں کے مدی پر پی ایم موڈی کے ساتھ میٹنگ میں شامل ہوئے تھے امشاہ نکل گئے ہیں اب پی ایم کے ریائشگاہ سے کسانوں کے مدی پر پی ایم موڈی کے ساتھ اہم میٹنگ میں شامل ہوئے تھے وزیر ازراغ وزیر دفاع بھی ہم کے ساتھ اس میٹنگ میں شرکت کرنے پہنچے تھے آپ سے تھوڑی دیر بعد دو پہت دو بجے اہم میٹنگ ہے اور اسی سلسلے میں پی ایم کی رہائشگاہ پر یہ میٹنگ پہلے مناقض کی گئی تھی جو قریب دو گھنٹے تک چلی اور اب خبر یہ ہے کہ وزیر داخلہ ہمیشہ نکل چکے ہیں پی ایم کی رہائشگاہ ہمارے نمائندے پاون ٹرپارٹی ہمارے ساتھ جڑے ہیں بڑھا ہی راست تمام اپ ڈیٹس دینے کے لیے پاون آپ سے تھوڑی دیر بعد دو بجے میٹنگ شروع ہو جائے گی ویژیان بھاون میں کسان باورڈر سے نکل چکے ہیں میٹنگ پہمل ہونے کے لیے ہو سکتا ہے کئی کسان لیڈران پہنچ بھی گئے ہوں گے پاون کس طرح کی سرگرمی ہے کس طرح کی گہما گہمی ہے کسانوں کے درمیان آپ بلکل دیکھیں اگر بات کریں تو میٹنگ کو لے کر بہت زیادہ سکتا ہے سبھی کسانوں میں اور سبھی کسان جو یوپی گیٹ پر موجود ہیں وہ کہیں نہ کہیں یہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے آج دو بجے کی میٹنگ ہے اس میں کچھ سمجھوتا اور وہ بھی لکھت سمجھوتا سرکار کی طرف سے ان کو دیکھنے کو ملے تاکہ ان کا اتنے دنوں سے جو آندولن چل رہا ہے وہ آندولن کہیں نہ کہیں جو آج تھمیں لیکن تھمنے سے پہلے ان کو یہ چاہیے کہ جو بھی آشواشن ملے سرکار کی طرف سے وہ لکھت آشواشن ملے یہاں کی تصویریں میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ یہاں ٹریکٹر ٹرالیوں میں کسان بیٹے ہوئے ہیں انتظار کر رہے ہیں پچھلے چھ دنوں سے یہ یوپی گیٹ پر ہی آٹکے ہوئے ہیں اور آج ان کسانوں کی ڈیمانڈ ہے کہ جب تک ان کو لکھت آشواشن نہیں ملتا تب تک یہ ایسے ہی موجود رہیں گے ایسے ہی یہاں جمع رہیں گے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے چلتے جو یوپی گیٹ کا بورڈر ہے وہ پوری طریقے سے سیل ہو چکا ہے اوپر فلائیوور پر جو کسان بیٹھے ہیں انہوں نے اس مارک کو پوری طریقے سے بادیت کر رکھا ہے اور ایک مارک جو دلی سے گازی آباد آتا ہے وہ کھلا ہوا ہے امید یہ کی جاری کسانوں دوارہ کہ دو بجے کی بیٹھک میں آج ان کو کوئی نہ کوئی ایسا آشواشن ملے گا جو لکھت میں ہوگا اور کسانوں کی مانگ کو پورا کرتا ہوا دکھائی دے گا تب ہی ان کا اندولن تھمتا ہوا نظر آئے گا جی جی تو پابن دو بجے کا انتظار سب ہی کو ہے آپ نے کئی کسان لیڈران سے بھی بات کیے پابن لگ رہا ہے کہ بلکل بھی سمجھوتے کے موڈ میں کسان ابھی نہیں ہے آر پار چاہتے ہیں بس کانونوں کو رد کرنے سے نیچے انہیں کچھ بھی منظور نہیں ہے کہتے ہیں کسان لیڈران کہ اب انہیں اور تاریخ نہیں چاہیے بلکل لگاتار لگاتار جو ہے وہ کئی راؤن کی وارتہ ہو چکی ہے کسانوں کی آج یہ پانچویں راؤن کی وارتہ ہے کسان اپنا گھر پریوار چھوڑ کر یہاں سڑکو پر بیٹھنے کو مجبور ہے یہی سو رہے ہیں یہی کھانا بنا رہے ہیں اور کسان اب اپنا دھیرے کئی نہ کئی کھوتے جا رہے ہیں جو کسان نیتا ہیں وہ بہت سمجھا بوجا کر ان کو روکے ہوئے ہیں تو کئی نہ کئی کسانوں کا کہنا ہے کہ اگر پانچویں راؤن کی وارتہ میں آج سفلتہ نہیں ملتی ہے تو وہ اپنی نئی رنڈیتی کے حساب سے دلی کے سارے مکھے مارک جام کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑا ایکشن بھی لیں گے بھارت بند کا یعنی چکہ جام کا ایک آوان بھی کیا گیا ہے کسانوں سے آٹھ تاریخ کو یہ مانا جا رہا ہے کہ اگر اس میٹنگ میں بہت زیادہ بیٹھک میں سمجھوتا نہیں ہوا لکھت آشواشن نہیں ملا تب کہیں نہ کہیں یہ کسان کوئی بڑا اندولن کرنے کو تیار ہوں گے پاون نے اس بیچ جو اہم میٹنگ ابھی پی ایم کے گھر پر ہوئی ان کی ریائشگاہ پر ہوئی اس میں وزیر داخلہ وزیر دفاع وزیر زراعت ایگریکلچر منسٹر سب لوگ آلہ لیڈران اس میٹنگ میں شامل ہوئے ایک پوزیٹیف سا اشارہ اس میٹنگ کے بعد ملائے کہ بہت مکنی آج کسانوں کو مطمئن کر لیا جائے گا انہیں سنتوشٹ کر دیا جائے گا دو بجے کی میٹنگ میں کوئی اپ ڈیٹ اس طرح ہے کب ملا آپ کو پاون آپ بلکل دیکھیں اگر بات کریں تو جس طریقے سے یہ میٹنگ چل رہی تھی اب یہ امی شاہ نریند موڈی سے ملے اوم بلڈا نریند موڈی سے ملے تو کہیں نہ کہیں کسانوں کو لے کر جو چرچہ ہے اور کسانوں کو لے کر جو باتچیت ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے اور اب یہ بات پر کوشش کی جا رہی ہے کہ جو کسانوں کے پرستاو ہیں جتنے بھی پرستاو انہوں نے لکھ کر بھیجے ہیں ان سبھی پر سمیقشا کر دو بجے کی جب بیٹھک ہو تو کہیں نہ کہیں ان کو آسواشن دیا جائے اور لکھت آسواشن دیا جائے تاکہ وہ ساری مانگیں جو کسانوں کی طرف سے جا رہی ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے اس بل میں شملیت کیا جا سکے تو پاون دو بجے کا وقت تیہ ہے آپ ابھی جاں موجود ہیں آپ پر کتنی تعداد میں کسان موجود ہیں اور کیا یہاں کچھ کسان لیڈران ابھی بھی باقی ہیں آپ بلکل دیکھیں میں یوپی گیٹ پر موجود ہوں اور یہاں پر بہت بڑی سنکھیا میں کسان موجود ہیں کیونکہ یہ پشمی اتر پردیش سے سیدھے جو دلی جانے والا راستہ ہے یہ وہی راستہ ہے یوپی گیٹ کا اور یہاں پر بلند شہر باگپت میرٹ ہاپول اور اساس پاس جلوں کے جلے ہوئے کئی کسان اور کسان سنگٹرنل سے جلے ہوئے کئی لوگ یہاں پر موجود ہیں اور اپنی مانگوں کو لے کر یہاں پر رڑے ہوئے ہیں پاون موسلسل اپڈیٹ دے رہے ہیں ہمیں ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موسلسل بنے ہوئے ہیں پاون سے ہم تمام اپڈیٹ کے لیے لگتار جڑ رہے ہیں اور آپ تک پہنچا رہے ہیں پاون ایک چیز اور جانا چاہیں گے آپ سے کی کسانوں نے اپنا منصوبہ پہلے سے تیار کر کے رکھا ہے اگر آج کی باتچیت میں ان کے مطابق کوئی نتیجہ نہیں نکلا یا ایم ایس پی پر کسانوں کے مطابق بات نہیں ہوئی تو پھر کسانوں کی پلاننگ لمبی ہے پاون انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دلی کی جو سڑکے باقی ہیں پھر انہیں بھی روک دیا جائے گا ٹول پلازاز پر قبضہ کر لیا جائے گا کسانوں کی جانب سے تو کسانوں کی پلاننگ پہلے سے تیار ہے ان کا ہوم وقت بھی پورا ہے آپ بلکل دیکھیں اگر بات کریں تو کسان اس بات کا من بنا چکے ہیں اگر آٹھ تاریک کو انہوں نے بھارت میں چکہ جام کا آوان کیا ہے تو کہیں نہ کہیں ان کی رن نیتی بہت پہلے سے تائے ہے یعنی یہ مانا جا رہا ہے کہ اگر دو بجے کی بیٹھک میں ان کے پکش میں فیصلہ نہیں آتا کسان سنگٹھن پوری طریقے سے سہمت نہیں ہوتے سرکار کی بات پر تو یہ پورے دلی کا چکہ جام کر سکتے ہیں اور چکہ جام کے ساتھ ساتھ جو آپورتی سیوائیں ہیں کیا وہ آوشک سامانوں کی آپورتی ہو یا کسی طریقے کا یاد آیا وہ پوری طریقے سے ٹھپ ہو جائے گا اور اس میں لوگوں کی مشکلیں لگاتار بڑھ جائیں گی کیونکہ کسان جو یہاں پہنچے ہیں وہ اپنے ساتھ مہینوں بھر کا راشن لے کر یہاں آئے ہیں اور ان کا صاف کہنا ہے کہ اس راشن کے ساتھ وہ یہاں تک 26 جنوری کی پریڈ تک بیٹھ سکتے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسان پوری طریقے سے تیار ہو کر یہاں آیا ہے اور اس بات کو لے کر وہ تیار بھی ہے کہ کہیں نہ کہیں اگر ان کے ساتھ ان کی مانگوں کو نہیں مانا جاتا تو وہ اس فاندولن کو اور تیج کریں گے اگر کریں گے اور یہاں پر دلی کے سارے راستوں کو جام کر دیا جائے گا